انٹیلیکچول جنرلسٹ کانسل اف پاکستان کی طرف سے ہمیں ایک کمپین ہم نے سٹارٹ کی ہے ملک کے اندر جو بچیوں کے ساتھ زیادتی کے اور ظلم کے جو واقعات بڑھتے جا رہے ہیں کمپین ان کے حق میں شروع کرنا چاہ رہے ہیں جس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ علماء اس ملک کی انٹیلیکچول الیٹ جو ہے والدین اسادزہ اکرام ان کو ہم شامل کریں مساجد سے خدبیں ہوں جس کے اندر اس معاملے کے اندر اسلامی پوائنٹ او پیو اور جو حقوق و فرائض کا ہم علم دینے میں ناکام رہے ہیں اس حوالے سے ہم لوگوں کو جاگر کریں کہ کیا کچھ ہونا چاہیے کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو کریکٹر فیلیر ہمیں کس سائیڈ پر لے کے جا رہے ہیں تو اس حوالے میں آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمیں اس عوام تک اپنا پیغام پہنچائیں کہ کیا وجوہات ہیں کہ ہم اس حد تک گر چکے ہیں اگر میں تو سب سے پہلے اپنے عوام ساری سے یہ کہوں گا کہ میں اس معاملے میں جو بھی کر سکتا ہوں میں اپنے پسینے اور خون کا آخری قطرہ بہانے کو تیار ہوں مجھے یہ جنرلسٹ جو ہیں مجھے ویسین لوگوں سے بڑا پیار ہے یہ جیسے چاہیں ہمیں اور مجھ جیسے لوگوں کو استعمال کریں ایک بات لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم علماء کو استعمال کریں گے تو ابھی تک تو وہ اپنے رولوں سے ہی باہر نہیں نکلے ہم جب سکولوں کی بات کرتے ہیں تو سیل بس جو ہیں وہ میرے خیال میں ماں باپ کو علم بھی نہیں ہوتا اور جب ماں باپ کی بات آتی ہے تو ماں باپ کی تربیت کرنے کے لیے کوئی ذریعہ اور وسائل ہوں گے لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر جنرلسٹ اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں یہ بہت عالی بات اس لیے ہے کہ جنرلسٹ کی آواز سنی جاتی ہے دور تک جائے گی لیکن میں تمام جنرلسٹ بھائیوں سے بچوں سے بہنوں سے بیٹیوں سے یہ ترخواست کروں کہ جب اس مشن کو لے کے وہ آگے جائیں تو سب سے پہلے یہ خیال کریں کہ اس بارے میں ان کو روزے قیامت سوال ہوگا کہ انہوں نے کیا حصہ ڈالا ہم نے صرف حضرت یوسف کو روئی کے باؤں نہیں خریدنا ہم نے واقعی حضرت یوسف کو سونے کے باؤں خریدنا یہ ہماری بیٹی ہیں اگر ہمیں اپنی جانے نصار کرنی پڑیں اس ملک کی اخلاقی تربیت کے لیے تو میں حاضر ہوں جنرلسٹ اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہ رہے ہیں میں آپ کے لیے دعا گو ہوں اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ جس طرح جنرلسٹ نے آج سوچا ہے کل کو ایک علماء کی ٹیم آئے کل کو ایک استادزہ کی ٹیم آئے کل کو ایک اور لوگ آئے اور کلیکٹیولی وہ سارے ان کا ہاتھ بازو ناخن آنکھیں کان بنیں تاکہ یہ ملک بنیادی طور پہ جہاں پہ زوال پسیر اخلاق میں ہوا ہے وہیں سے ہماری بنیادیں جو ہیں وہ نئے سرے سے تکمیل ہوں میں تمام دوستوں کو مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ سوچا اور اپنی تمام سروسز جو بھی ان کو ہم سے چاہیے پاکستان میں پاکستان کے کسی شہر میں اس دنیا کے اندر اگر میں زندہ ہوں تو میں حاضر ہوں مجھے جیسے چاہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں میں بہت راضی ہوں کہ جنرلسٹ نے اپنا ایک فرض پورا نصف نہیں کیا ایک مشن کو آگے بڑھایا جو مشن انشاءاللہ تعالی کوئی حصہ تو ضرور ڈالے گا اور ہم اس کا نتائج اپنی زندگی میں دیکھیں گے سر ایک اور کلیریٹی ویورز تک جو ہے وہ آپ کے ذریعے میں کلیر کرنا چاہوں گا کہ اس وقت ہم سمجھ رہے ہیں کرفچن مودی فلاں 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 پاکستان کے لیے تھریٹ ہیں کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس ملک کے لیے سب سے بڑا تھریٹ ہمارے کریکٹر کا ہماری مورل ویلیوز کا ختم ہونا ہے جس کی وجہ سے آج چھوٹے چھوٹے کیڑے جو ہیں وہ بھی ہمیں دمکیاں دے رہے ہیں اور ہم ان سے مار کھا رہے ہیں بڑی صحیح بات کر رہے ہیں یہ بلکل سچی بات ہے دودھ والے کو تو امریکہ نے کرپ نینہ کیا جو برے کیلے بیچتا ہے جو مہنگا سمان بیچتا ہے اس کو تو کسی نے کرپ نینہ کیا یہ میں نے اور آپ نے کیا ہے میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں یہ آپ کو میرا یہ گمان نہیں ہے میرا یہ ایمان ہے کہ بد کردار اچھا مسلمان ہو سکتا ہے عاشق رسول نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی سے محبت کرنے کے لیے کردار چاہیے ہم روتے ضرور ہیں ناتیں پڑھتے ہیں لیکن اگر میں واقعی نبی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو تو ہم سنت پہ اپنے قدم سے قدم جوڑ کے چل رہے ہیں ہم یہ کر نہیں رہے اس کا مطلب یہ ہوا حضرت نے یہ میں بد گمانی نہیں کر رہا یہ میرے دل کی آواز ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم مو سے کچھ اور اور اپنے عمال سے کچھ اور ہیں اسی کا نام منافقت ہوتا ہے اگر یہ ختم کرنے میں یہ اویر کرنے میں بھی آپ کوئی کام کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں یہ آج کے وقت کا جہاد ہے بہت شکریہ سب بہت شکریہ سب بہت شکریہ بہت شکریہ